پاکستان کا جنگی جرائم پر اسرائیل کو کٹہرے میں لانے کا مطالبہ اقوام متحدہ میں پاکستانی مستقل مندوب منی اکرم نے کہا کہ پاکستان مشکل وقت میں فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے اسرائیل نے غزہ میں پانی، ایندھن اور خوراک کی ترسیل بند کر رکھی ہے اسرائیل غزہ میں جنگی جرائم کا مرتقب ہو رہا ہے مغربی ممالک فلسطینیوں کے قتلیام میں برابر کے شریک ہیں اردن کی ملکہ رانیہ کا غزہ کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کہا مشکل وقت کے لوگ غزہ کی تباہی پر دنیا کے رد عمل سے حیران اور ارمائیوس ہیں اسلام آباد زائی کورٹ العزیزیہ اور ایمن فیلڈ ریفرنسز میں اپیل بحالی کی نوازشکوی دخواستوں پر سمات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا اسلام آباد زائی کورٹ نے نواز کو گرفتار نہ کرنے کی حکم میں چھبیس اکتوبر تک توسیح کر دی اسلام آباد زائی کورٹ میں چیمئر پی ڈی آئی کی جیل میں سیکیروڈی پر درخواست کی سمات میرے کلائنٹ کو جیل میں سیکیروڈی اور تحافظ کے لئے قدمات نہیں کیا گئے وکی لطیف خوصہ کے دلائل جیل سپریٹینڈر کو اسی لئے بلا رہا ہوں تاکہ تسلیح ہو جائے آمد رامد ہو رہا ہے یا نہیں ٹیف جسٹس آمیر فاروق کے ریمارس بغاوت پر اکسانے کا کیس اسلام آباد کی ڈسٹرک اینڈ سیشن کورٹ میں پی ٹی آئی رہنواز شہباز گل کے دوبارہ ناقابل زمانت وارنگ گرفتاری جاری کر دیئے شریک ملزم اماد یوسف کے خلاف ٹرائل ختم آئی ایم ایف سے سٹینڈ بائی ریجمن وائی جی کا معاملہ ذراعی کے مطابق پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان قرض پروگرم کا پہلا جائزہ دو نومبر سے شروع ہونے کا امکان ناتسن بوٹر کی قیادت میں آئی ایم ایف ٹیم دو نومبر کو پاکستان پہنچے گی قومی ائرلائن کا مالی بہران جاری ایدھن کی فراہمی معمول پر نہ آ سکی پی آئی اے کی آج مزید انچاس پروازے منسوک مسافر رول گئے موسیقی موسیقی